انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم بکرے گی ہمارے حسین کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین کیا زیادہ صرف مسلمان ہیں چرخ نوہ بشر کے تارے ہیں حسین انسانی کائنات میں تارے کی طرح دمکتا ہوا ہے حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو شعور کی بیداری یعنی عزیز تو حیات کا جو مقدمہ ہے یعنی کس لیے عزیز کر رہے ہیں ایک ٹیمپورل وقتی فانی زندگی کس لیے ہے تاکہ ہمیں سچے اور خرے کا پتہ چلے اور وہ انسان جو اس سچے اور خرے کی فرقان کو سمجھنا چاہے تو بکارے گی ہمارے ہیں حسین ازادارہ نے با معرفت اور ماتمیان با غیرت کی خدمت میں جوش ملی آبادی کے انقلابی مرضیوں کے اس شہکار مجموعہ سے جسے ڈاکٹر حلال نقوی نے بڑی چاہ اور بڑی آہ کے ساتھ جوڑ جوڑ کے باندھا تھا کہ یہ میراس امام سخن بیزا کے لئے حسینی ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اس انسان کا جو دین ایر آداب ایر افاقت کے بہنبر کے حسین ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں تو موضوع سخن ہے عظمت انسان بشر بہت سارے پھر رہے ہوتے ہیں دو ٹانگوں پہ جسے فلسفیانہ تاریخ میں ہیوان اجتماعی کہتے ہیں جو ماس مائنڈ ہے جو گروپ تنگ ہے لیکن جو جماعت جس کا امام حسین ہو وہ بڑے بائے کے انسان ہوتے ہیں اور اسی انسان کی تعریف میں قلم سے شروع کر کے انسان اور پھر انسان سے اہمیت خدمت انسان اور باپ چہاروں حسین خادم انسانیت ہر قوم بکارے گی ہمارے ہیں حسین اگر ایسا کردار ہے اگر ایسا ہیرو ہے تو ہمارے ہیں ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں تو سیاہ خوشی ماتم زنجیر زنی رسم بھی ہے مگر کربلا فقط ایک رسم نہیں رسم بھی ہے تو یہ ازادار کے من کے اندر ہی یہ رسم جاری ہے کہا ہے وہ اس میں بیدار ہے کہ میں کیوں اس رسم میں ہوں اس شہار کو میں کیوں مناتا ہوں آج فلان دن ہے تو مجھے یوں کرنا ہے نظر و نیاز ہے علم میں نکالے جاتے ہیں یہ سارے اس کی رسم ہے اس کا رسم کہاں ہے قلب کے اندر جہاں پر میرا زمیر مجھے ہمیشہ فرق بتاتا ہے بھلے اور برے کا تو ان ازادارانِ بامعرفت اور ذاکرینِ باغیرت کی خدمت میں باب بنجم ہے پیش خدمت ازاداروں سے خطاب تو دینِ آدھا بے رفاقت کے پیمبر ہیں قطرہ دل میں لیے ایک سمندر ہیں زادِ واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم ازاداروں کی طرف روخ کرتے ہیں تو امامِ سخن جوش ملی آبادی ہوش کی بات کرتے ہیں ہے جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان وہ رہے خستہ پریشان معدل حیران کہ رضمِ حق باطل جو میرے مند میں جاری ہے میں کیا کروں گا اس کے معاملے میں نشرربار ترنگین ندہکتے ارمان جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویران ظاہراً جی رہا ہے مگر سینے میں کوئی آگ زندگی کی نہیں جل رہی حمت و جرعت و عیسار و وفا کچھ بھی نہیں ذکرِ مولا پہ کراموں کے سوا کچھ بھی نہیں یعنی اپنے نفس کا حال سنا رہے ہوتے ہیں نام ازادار کا لے رہے ہوتے ہیں حمت و جرعت و عیسار و وفا کچھ بھی نہیں ذکرِ مولا پہ کراموں کے سوا کچھ بھی نہیں اور زندگی خود کیا ہے زندگی شولے جب والا ہے گلزار نہیں ہم یہاں عائش کرنے نہیں آئے موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں میں خود کو کہاں بیچوں کتنے میں بیچوں اپنے آقا کی تأسی پہ جو تیار نہیں زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے ہاں وہ توہینِ حسینِ ابنِ علی کرتا ہے جو حالہ اب ان ازاداروں کی اس رسم کے اندر جب اصلاح کم ہو جاتی ہے فساد زیادہ ہو جاتا ہے فقط ظاہر کو دیکھا جاتا ہے تو پھر جو حالہ جو بس جاہل وہ نہیں جو کچھ نہیں جانتا بلکہ وہ ہے جو جتنا جانتا ہے اسی کو کہتا ہے یہ میار ہے بس یہی جو میں جانتا ہوں اسی کو مانو جو حالہ جب کھلہ ہے علم کو ٹھکراتے ہیں علم کی بلندی کو نظرانداز کر دیتے ہیں علمی طور پر نہیں سوچتے ہیں ٹھکراتے ہیں علماء دین کو جب بیچ کے کھا جاتے ہیں تو کرپشن کہاں پہنچی ہے جب علماء دین کا کام ہے کہ دین کو بیچنا عام لوگوں تک کہ یہ دیکھو کتنا اچھا چیز میں آپ کو دی رہا ہوں لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ بیچ کے کھانا ہے تو جہاں پر فساد ہے وہاں پر علماء کے فارم میں اس کی شکل میں دین بیچا جا رہا ہے اور شخصی پرسنل انٹریسٹ کے ایک اکاؤنٹ میں جمع جاتا ہے سفہا دولت فانی پہ جب اتراتے ہیں اب سوسائیٹی میں کرپشن بڑھ گیا ہے جو حالہ علم کو نہیں مانتے ہیں آرگیومنٹ کو نہیں مانتے ہیں کرپشن نہیں کرتے ہیں سوالات کا جواب نہیں دیتے ہیں سوال کی بھیجے نہیں جاتے ہیں علماء بس یہ کرتے ہیں کہ اپنا حساب پرابر کرتے ہیں تو وہ تو عالم دین نہیں ہوگیا گیا وہ تو تاجر دین ہوگیا گیا پھر سفہا ہے جو کہ انگریزی میں سو کہتے ہیں سٹوپڈ وہ قرآن کی نظر میں سٹوپڈ ہے کہ جس نے اپنے تمام کوچشیں دنیا کی زندگی کے لیے ضائع کر دی لیکن ابھی تک سمجھ رہا ہے کہ میں کیا اکمال کر رہا ہوں یہ حماقت اور سٹوپڈیٹی کی انتہا ہے اور یہ سورہ کحف آیت نمبر ایک سو تین اور ایک سو چار کا ریفرنس ہے کہ دولت فانی خوب پتہ ہے کہ یہ سرد بھی نہیں جانی پھر بھی اس کی جماوری پہ اور اس دکاوٹ میں اتراتے ہیں غرور فرماتے ہیں یہ سوسائٹی کی سفہا ہوگئے جو حسینی ہے وہ میدان میں نکل آتے ہیں یعنی گفتہ ای استاد یہ جامعی ہوگی جب ذہن العابدین کے پاس حباب آئے بعد از واقعہ کربلا بہت دور دراز کے شہروں سے کہ یا امام یہ کیا ہوا تو انہوں نے پھر ایک ڈاکٹرن لیا ہے اس کا نام تھا جامع خوکی پگ سوسائٹی ہرس شہوت غزب انتقام حسد غرور جب بھی سوسائٹی جامع خوکی بن جاتا ہے تو وہاں پر حسین کو شہید کیا جاتا ہے دھجیاں دامن دولت کی اڑا دیتے ہیں بعد سرسر کو چھراغوں پہ نچا جاتے ہیں impossible کام کرتے ہیں جو حسین یہ مرد وہ ہیں پرے باطل جو کتر دیتے ہیں حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں شیر سا بھائی تو یوسف سب پسر دیتے ہیں ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں عزت کے مرد مال بی ویلیو ہے نفس بی ویلیو ہے زندگی ویلیو ہے اور ناموس ویلیو ہے یہ ویلیو سسٹم حسینی ہے عزت کی زندگی تو مال برائے نفس نفس برائے زندگی قربان اور زندگی برائے ناموس قربان عزت پہ جو آنچ آتی ہے تو مر جاتے ہیں یہ ہے وہ مرد مرد میدان سورمان ایکچوال ایکچوال انٹرنل پرسنل لیول مسل شبیر جو پیغام عمل حق کے میدان میں جب سر مانگا جائے تو بھر باطل اور حق کے فرق کے لیے خون بھا جاتا ہے میں یہ پوچھوں جو خفا ہوں رفیقان کرام دوستان عزیز ہم سب ازاداران ازاداری کی اس چادر دلے اور اس فرش پر ذکر حسینی کر رہے ہیں امام سخنجوش ملی آبادی کے انقلابی مرسیوں کے توسط سے میں یہ پوچھوں جو خفا ہوں رفیقان کرام کہ لرزتے تو نہیں آپ حضور حکام سر تو نہیں کرتے آپ سرکار میں جھکتے تو نہیں بہر سلام آنکھ شاہوں سے بلاتے ہیں بانداز امام رائے پکتی تو نہیں آپ کی بازاروں میں آپ کا رنگ توڑتا نہیں دربار وں میں آپ باطل سے دبکتے ہیں تو یاران کرام آپ کو نام حسین ابن علی سے کیا کام جائیے بیٹھئیے خلوت میں چھوڑ دیجیے ایکٹنگ مت کیجئے اپنی غیرت کے جنازے کو اٹھائے پھر اپنی غیرت کی جنازے کو اٹھائے پھر یہ اور یہی پر اب المانی بے دل کا فارسی میں شیر ہے موسیقی 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 کا آل محمد سجدہ ہے دستور قابل غار نہیں مسئل شرح صدور موسیقی 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 قوم وہ قام ہیں جو عظم قیمت والی ہے دین بے روح فقط دین کی نقالی ہے دل ہے غافل تو عبادت بھی بدا مالی ہے بے عمل قام کی قرأت نہیں توالی ہے موت کے وقت کی یاسی نے بنا رکھا ہے دین کو آپ نے ایک بین بنا رکھا ہے دین کو آپ نے ایک بین بنا رکھا ہے جب باطل کی فورسز بہت انٹلیجنٹ فورسز جب کسی قوم کو کسی ملت کو جو اپنی ایک حیثیت ایک عزت رکھتا ہے اور اس کو ضلیل کرنا چاہتا ہے سرنگون کرنا چاہتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں اس کو سب ورڈ کرتے ہیں بیس بائیس سال کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے وہ مال برائے نفس نفس برائے زندگی زندگی برائے ناموس اب کیا ہوگئے زلد کی زندگی ناموس برائے زندگی بیچ دو ناموس عزت غیرت حکمت خدمت مذہب عورت وطن آپ کا پرسنل حریت آپ کا قومی حریت آپ کا انسانی آزادی یہ ناموس ہے اس کو بیچ کے کچھ لانگ ٹائم زندگی کے لیے تجارت اگر کی جائے تو یہ زلد کی طرف جانے والا راستہ ہے اور پھر زندگی کس لیے نفس کی فرمائش پوری کرو جائے نفس کیا چاہتا ہے تمہارس شہبت غضب انتقام حسد یہ اس کے آگ ہیں نفس کے آگ اس میں پھر جل جلتے ہیں اور نفس کو چاہیے مسلسل مال کنزیوم در بیدگم بے خر بخر بے خر نشان بے دید سوارشو بشمنیشی مال فانی یہ سبحاب کی کہانی احمقام کی کہانی قوم وہ قوم ہیں جو سورجن سے نکل چکے ہوں جس کا وہ یعنی تظلیل کے بعد اس نے عزت کی زندگی کیلئے اپنے ویلیو سسٹم کو واپس دوبالہ کرنا ہے وہ عزم کی متوالی قوم قوم ہے دین بے روح تو فقط دین کی نقالی ہے بدعمالی پر نشے پر بدکاری پر روز بچوں کو چھوکتے ہیں سٹورنٹس کو چھوکتے ہیں چھوٹوں کو خود بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کوئی بدعمالی نہیں ہے دل ہے غافل تو عبادت بھی بدعمالی ہے شعار بی شعور رہی ہے اور بے عمل قوم کی قرآن نہیں قوالی ہے بس اتاریہ بجا رہے ہیں قوال صاحب جگا رہے ہیں بس ایک رسم بنا رکھا ہے ایک رسم سجا نہیں رکھا ہے بس ایک بزم سجا رکھا ہے یاسین جو قرآن کا دل ہے اور پیمبر کی شان وہ موت کی وقت کی یاسین بنا رکھا ہے ریلیجن کو سبورجن جب ہوتا ہے ہمارے ریلیجن کو ہمارے کلچر کو ایجکیشن کو سبورجن کی پروسس سے جب گزارا جاتا ہے تو بیداری کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا جو ایمیج یا معنی عام لوگوں کے ذہن میں رہے وہ یہ کہ دین یعنی موت افسردگی چھوڑو اس کو یہ نہیں بہترین موت اور قبرستان میں جا کر ہی قرآن کو بڑی زور شور سے اور شعب سے پڑھنا حالانکہ وہ گھر کے قبر میں اپنے تابوت پہ اپنے لیے پڑھنا تھا دین کو دین ایک بین نہیں ہے آپ نے بنا رکھا ہے تو آپ سبورٹ ہو چکے ہیں اب یہاں سے دو باب آخر کے اس کی تشریف کی بیدوی میں کروں گا میں مجھے نہیں معلوم کہ اگزکلی جناب جوش کیا بتانا چاہ رہے تھے میرے حساب سے ہم ازاداروں سے خطاب ہو کر حضرت جوش امام سخن یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو عید اور عشرے کی پیوستگی کا اندازہ نہیں کون سے عید ہیں عید قربان عید الازحہ یا عید الفطر یہی تو دو عید ہیں مسلمانوں کے نہیں 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 اب بھول گئے وہ عید جس کا رابطہ عشرے سے جوڑنا تھا اگر وہ عید سب بنا لیتے تو عشرہ نہ ہوتا اگر غدیر کو مانا جاتا اور عید منایا جاتا اٹھارہ ذلہج کو تو بیری عشرہ کربلا کی ضرورت نہ ہوتی اور آپ ناواقع ہیں کہ آپ نے عید کو کیوں چھوڑا ولایت کی رسی کو جو کہ بہت مضبوط رسی آپ کے ہاتھ میں دی رسول اکرم نے کیوں چھوڑا اس کو کون ہے ولی آپ ناواقف پیوستگی اشرہ و عید یعنی اٹھارہ ذلہج سے دس محرم تک آپ ایک قفل ہیں ہم ازادار ایک قفل کی طرح لوک ہوئے ہیں اور قفل بھی گم کردہ کلید چاہیے گم ہوگئی کیوں؟ دل ہے خاشاک و خضاف دیدے تر مرواریت یعنی گند کے اندر مرواریت کہ قطرے آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں تو گند میں گر رہے ہیں نا دل دل حب دنیا سے زر زور اور تصویر سے برا ہوا باطل کے حد کندے ہمارے سب انفاس کے قلب کے اندر بحالت جنگ اور ہم ادر دیدے تر سے مرواریت اس میں اندر ڈال رہے ہیں دعوی حب حسین اور حوث قرب یزی زاہراً سلوگن یہی کہ یا حسین لیکن شہوت ہے کہ مجھے بھی جو ہے نا دربار میں اس طرح کے آتھورٹی میں کورمنٹ میں اسٹیٹیوشنز میں سموئی آتھورٹی میں مجھے جگہ ملے سوز خان کے ہیں طلبگار رجز خان کے نہیں آپ مجلس کے مسلمان ہیں میدان کے نہیں ایک دھوکہ ہے لگاوٹ میں اگر لاغ نہیں کیا لگاوٹ ہے حب مولا کا یہی مطلب ہے ایک دھوکہ ہے لگاوٹ میں اگر لاغ نہیں لو نکل آئے نہ جس راغ سے وہ راغ نہیں دل سے جو راغ نکلتی ہے وہ شیشے کو بھی پکلاتی ہے قلزوں میں برکا عشقوں میں ذرا جھاگ نہیں ہے پانی تو ہے موجود مگر آگ نہیں چھٹکیاں لے نہ لہو میں تو جوانی کیا ہے آگ کی جس میں نہل چل ہو وہ پانی کیا ہے یہاں پر جوش بہت جوش میں آتے ہیں اور اس کو خون سے تکیب کی ہے کہ خون وہ پانی ہے جس میں آگ ہے اور اس آگ کا نام کربلا ہے باب ششم جس کو ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے